وَبَدَلْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحُمِيدِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ تَعْبَةُ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَادَ الْعَظِيمِ اللہم صل على محمد وَالَى آلِ محمد كَمَا صَدْ لَيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَالَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِجِدِي یا محمد رسول اللہ دعا ربیز الجلال اس بزن کو شرفے کو بریت سے نوازے جس بھائی نے جس انداز میں اپنی محبتوں کا حصہ شامل کیا مالک دنیا اور آخرت کی برکتِ نصیب سلمائے میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کچھ لمحات بیٹھنے کو نصیب ہو رہے ہیں مالک اس محبت کو دنیا اور آخرت میں قبول فرمائے اور گفتگو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے ربیز الجلال نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو پیش پیغمبر ورسول اس قینات میں پیچے ان کی عمتیں بھی آئیں لیکن رب نے وہ عزاز کسی بھی عمت کو نصیب نہیں فرمایا جو رب نے اپنے محبوب کی عمت کو نصیب فرمایا کسی کو میں اور آپ بہتر کہیں کسی کو کوئی اور شخص بڑا بہتر کہے آدمی خوش ہوتا ہے وہ حضور کی عمت کتنی خوش نصیب ہے جس کو رب کا قرآن بہتر عمت کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا یہ عزاز ہے میں نے تین باتیں کرنی ہیں عمت بیشان والی جو نبی آیا وہ بیشان والا اور جو دین لے کے آیا وہ بیشان والا اللہ مہ تارک صاحب سٹیج پہ آ جائیں تو عمت بیشان والی جو نبی آیا وہ بیشان والا اور جو ہمارے لیے دین لے کر آیا وہ بیشان والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور عز کی مالک میں نے ایک ایسی عمت کا تذکرہ پڑا سنا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی ان کو سوا ملے گا نیکی پر عمل کرے گی دس نیکیوں کا سوا ملے گا گناہ کا ارادہ کر لیں گناہ نہیں لکھا جاتا گناہ سرزد ہو جائے ایک گناہ لکھا جائے گا مالک اتنی عظیم امت وہ میری امت کر دے رب کے دربار سے آواز آئی قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اُمَّتُ اُحْمَتُ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے کسی اور کے حصے میں نہیں ہا سکتی آج میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک نے یہ عظیم انعام مجھے اور آپ کو نصیف فلمایا نیکی کا ارادہ پھر بھی ثواب نیکی پر عمل کر لیں دس نیکیوں کا ثواب اور اگر گناہ کا ارادہ ذہن میں پیدا ہو جائے رب گناہ نہیں لکھتا اگر گناہ سرزد ہو جائے ہمارے کھاتے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے مالک اتنی عظیم امت وہ امت میری امت کر دے حشر کے دن ایک شخص اللہ کی حضور پیش ہو گا رب ارشاد کرے گا میرے بندے تم نے مسجد بنائی تم نے حج اور عمرہ کیا میں تمہیں اس عمل کی وجہ سے معاف کرتا ہوں وہ شخص اللہ کی حضور ارز کرے گا مالک جب تیرا گھر بن رہا ہوتا میں پاس سے گزرتا میرا جی چاہتا مجھے توفیق دے دے تیرا گھر میں ہی بنا دوں لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہ تھی میں تیرا گھر کہاں سے بناتا جب حج اور عملے کے قافلے ہمارے شہر سے روانہ ہوتے میرا جی بھی دھڑکتا رہتا تھا کہ میں بھی مدینہ کا مسافر بن جاؤ لیکن دامن میں توفیق ہی نہ تھی کہ میں تیرے آستانے پہ آسکوں مالک یہ مسجد یہ عمرہ یہ حج کہاں سے آ گیا اللہ کے دربار سے آواز آئے گی اے بندہِ خدا تو میری محبوب کی امت سے وبستہ تھا میں نے وعدہ کیا تھا جو بھی میری محبوب کی امت سے نیکی کا ارادہ کرے گا میں اسے ثواب عطا فرما دوں گا تو یہ عظیم امت ہے نیکی پہ عمل کریں تو دس نیکیوں کا ثواب ہے آج میں اور آپ اگر ایک روپیہ خرچ کریں رب ایک کے بدلے مجھے اور آپ کو دس جو روپیہ ہیں وہ خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے رابعہ بسری اللہ کی نیک بندی گزری ہے آپ کو روزہ تھا اور گھر میں تشریف فرماتی دروازے پہ دس تک آئی پوچھا کون کہا صاحبہ بھوکا ہوں اور روٹی کی خیرات مانگنے آیا ہوں صاحبہ نے روٹی کو اٹھایا کہاں سے آئے کا کھانے پینے کو تھوڑی دیر گزری دروازے پہ دس تک آئی پوچھا مندقل باب صاحب دس تک دینے والے کون ہو کہا صاحبہ تمہارے لئے یہ کھانا لے کر آئے ہیں آپ نے کھانے کو پکڑا کپڑا اٹھایا پانچ روٹیاں سات سالنٹا کہا صاحب بھول کے آگئے یہ کھانا کسی اور کا کھانا ہے تھوڑی دیر پھر گزری دروازے پہ دس تک آئی پوچھا صاحب کون ہو کہا صاحبہ آپ کا کھانا ہے کپڑا اٹھایا سات روٹیاں سات سالنٹا فرمایا یہ کسی اور کا ہے تم بھول کے میرے پاس آگئے تھوڑی دیر پھر گزری دروازے پہ دس تک پوچھا صاحب کون ہو کہا صاحبہ آپ کا کھانا ہے کپڑا اٹھایا دس روٹیاں سات سالنٹا دیکھنے والے لوگ دیکھ رہے تھے کہا صاحبہ وہ کھانا بھی آپ کا تھا اور حلال بھی تھا لیکن آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا اس کو قبول فرمایا بات کیا ہے جو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہا صاحب بات یہ ہے میں حضور کی امت سے ووستہ ہوں میرا ایمان اور یقین تھا میں نے ایک روٹی خرچ کی تھی رب مجھے ایک کے بدلے میں دس عطا فرمائے گا پہلے روٹیاں میں نے اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ وہ ایک کے بدلے دس نہیں تھی یہ روٹی میں نے اس لیے قبول کی ہے کہ انہیں میں نے ایک روٹی خرچ کی تھی رب نے مجھے ایک کے بدلے دس عطا فرمائے دی کہا مالک اتنی عظیم امت ہے نیکی کا ارادہ کر لے پھر بھی ثواب اور نیکی پر عمل کرے تو دس نیکیوں کا ثواب مالک وہ امت میری امت کر دے آواز آئی تل کا امت و احمد وہ میرے آخری نبی کی امت ہے کسی اور کے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فر ارز کر دی مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جو سب سے آخر اس کائنات میں تشریف لائے گی لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو دب اس وقت تک جنت امتوں پہ حرام کر دے گا جب تک وہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی مالک وہ اتنی عظیم امت ہے جو سب سے آخر کائنات میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائے آج میں اور آپ جتنا تشکر ادا کریں وہ ہمارے لئے یہ کم ہے ہم سب سے آخر اس کائنات میں آئے ہیں لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں داخل ہوگی اس بات کو میں اور آپ سمجھنا چاہیں ہمارے ہاں فوجی یا شکول میں پریڈ ہو رہی ہوتی ہے لمبی لمبی صفحے بنی ہوتی ہیں جو پریڈ کروانے والا ہوتا ہے وہ جملہ بولتا ہے ترن اب آؤ جو پہلا طالب علم ہے وہ گھوم کے پیچھے چلا جاتا ہے جو پہلا فوجی ہے وہ گھوم کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پیچھے والا گھوم کے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے حشر میں تین سو تیرہ رسولوں کی امتیں جب جنت کی چوکڑ پہ پہنچیں گی فرشتہ اپنے لہجے میں کہے گا ٹر نہ باؤ ساری امتوں کے رکھ پھر جائیں گے جنت کی چوکڑ پہ محمد عربی کی امت کری ہوگی کہا مالک اتنی عظیم امت جو سب سے آخر آئے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو وہ امت میری امت کر دے فرمایا تل کا امت و احمد وہ میری آخری نبی کی امت ہے کسی اور کے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سنیے کہا مالک اگر وہ امت میرے نصیب میں نہیں میں نبی ہو کے دعا کرتا ہوں مالک میں قلیم اللہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس نبی آخری کی امت میں شمع فرما لے میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک نے حضور کے صدقے مجھے اور آپ کو جو عزاز عطا فرمایا رب نے وہ کسی اور امت کو نصیب امت بھی شان والی جو نبی آیا وہ بھی شان والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اہلِ علم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے چیمگویاں کی آپ کا خاندان بھی اچھا تھا ماں بھی اچھی تھی لیکن بغیر باپ کے پیدا ہوگئے یہ کیا کہانی ہے رب نے کہا جنابِ مریم تم چھپ کر روزہ رکھ لو جو بھی بات ہو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے پگوڑے میں آپ جولے لے رہے تھے لوگوں نے آکے باتیں کی جنابِ عیسیٰ تم بھی اچھے تھے اور تمہارا خاندان بھی اچھا ہے لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین دن کے تھے گفتگو فرمانے لگے فرمایا صاحب ترہ ترہ کی باتیں نہ کرو انی عبداللہ میں کوئی اور نہیں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں آتانی الکتاب میں اللہ کی طرف سے کتاب بھی لے کر آیا ہوں وجہ آلہ نے نبی جا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آنکھوں سے اندھا لایا جاتا آپ ہاتھ فیرتے اللہ اسے حسن جو آنکھوں کا نور ہے وہ حسن عطا فرما دیتا اور آپ کی شان یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بد صورت آتا آپ اس پہ اپنا ہاتھ فیرتے رب اس کو حسن و جمال عطا فرما دیتا اگر کوئی مردہ آتا پاؤں کی ٹھوکر مارتے رب اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا جب یہ باتیں ہونے لگیں جنابی عیسی علیہ السلام فرمانے لگے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي يَأْتِي مِمْ بَعْدِ اسْمُهُ آمَدْ میری امت کے لوگوں سنو میں جا رہا ہوں اور آنے والا آ رہا ہے آپ کے صحابہ ہواریوں نے کہا حضور یہ کونسی بات ہوگی رب نے آپ کو کتنا عزاز عطا فرمایا کوئی آنکھوں سے اندھا ہاتھ فیرتے ہیں آنکھوں کا نور مل جائے کوئی بد صورت ہو ہاتھ فیرے ہیں اللہ اسے حسن و جمال عطا فرما دے لیکن کوئی مردہ ہو آپ اس کو اشارہ کریں وہ زندہ ہو جائے لیکن آپ اتنی عزت و عصمت کے حامل ہیں آپ فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں اور آنے والا آ رہا ہے فرمایا صاحب یاد لکھو میں جا رہا ہوں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي يَأْتِي مِمْ بَعْدِ اسْمُهُ آمَدْ جو آنے والا ہے وہ آ رہا ہے کہا جناب عیسیٰ اس کا اتنا مقام ہے کہا اور باتیں تو اور رہیں اگر وہ نبی میری حیاتی میں آ جائے اور وہ جوتہ پہن کے مدینے کی گلیوں میں چلے اس کی جوتے کا جو تسمہ ہے اگر وہ نرم دھیلا پڑ جائے اور تسمہ آبادنا حضرت عیسیٰ کے نصیب میں آ جائے تو یہ بھی میرے لئے فخر کی بات امت بھی شان والی جو نبی آیا وہ بھی شان والا اور جو ہمارا نبی دین لے کر آیا وہ بھی شان والا ہے میرے اور آپ کے محبوب نے جس انداز میں مجھے اور آپ کو دین اسلام دیا ہے باش میں اور آپ اس دین اسلام کو سمجھیں ہجرت مدینہ کی آپ تاریخ اٹھائیں جب حضور مکہ میں تشریف فرما تھے تو کفار کو بڑی پدشانیاں ہونے لگیں یہ شخص ہمارے نظام کو روک رہا ہے ہماری ڈیری داریاں ختم ہو رہی ہیں اس کے نظام کو اس کے دین کو روکا جائے انہوں نے دار و ندوہ کے اندر میٹنگ بولائے اور یاد رکھنا میٹنگاں ایسی تھی کہ جس کے اندر چالیس سال کا بندہ بیٹھ سکتا تھا جو کم عمر تھا وہ اس مشورہ گاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا ابو جہل عمر کا کم تھا لیکن یہ دنا آدمی کیا خاک کا دنا تھا کلمہ تو پڑا نہیں اسے دنا کیا کہیں لیکن عقل کی بڑی بات کرتا تھا یہ بھی میٹنگ میں شامل ہو گیا اور شیطان جو تھا وہ بھی شیخ نجیدی کا دوپ و روک جو دھار کے وہ بھی اس میٹنگ گاہ میں آ گیا باتیں ہونے لگیں اس نبی کے دین کو ہم کیسے روکیں اس وقت کافر ابو البختری کھڑا ہوا کہا میری مانو اس نبی کو ہتھکڑیاں لگا دو جب ہتھکڑیاں لگائیں گی یہ اپنے دین سے باز آ جائے گا شیطان کھڑا ہو کے کہا صاحب اس کو ہتھکڑیاں نہ لگانا لوگ اس کے دیوانے ہیں تم ہتھکڑیاں لگاؤ گے لوگ اس کے نام پہ اپنی جانے قربان کر دیں کہا پھر اس کا کیا کیا جائے ربیہ کھڑا ہوا کافری شخص تھا اس نے کہا میری مانو تو اس کو شہر بدر کر دو یہ شہر سے جب نکل جائے گا اس کو کوئی نہیں مانے گا شیطان نے کھڑے ہو کے کہا صاحب یہ نہ کہو اس کی آواز میں جادو ہے یہ جس سے بھی بات کرتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے یہ جیدر چلا جائے گا اس کو اپنا ہی بناتا چلا جائے گا اس کو شہر بدر نہ کیا جائے ابو جہل کھڑا ہوا بد نصیب اس نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نبی پہ حملہ آول ہو جاؤ سارے خاندان کے لوگ مل کے جب یہ قتل ہو جائے گا تو اس کا کوئی کی ساس بھی ہم سے نہیں مان سکے گا اور کوئی ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا ادھر مشورہ کر رہے تھے ادھر آسمان کی دھرتی کا فرشتہ جبریل حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا کہا محبوب یہ آپ کی جان کے مخالف ہو گئے ہیں آپ یہاں سے حجت فرمان جائے حضور صدی اللہ نکلے جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے جدر جدر حضور جاتے ساتھ سیدنا صدیق اکبر جاتے اور صدیق اکبر کی محبت دیکھئے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں میرے اور آپ کے محبوب نے پوچھا جناب صدیق یہ کون سی بات ہوئی کہا حضور یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں آپ کی محبت میں کر رہا ہوں آگے اس لیے ہو جاتا ہوں کئی ظالم آپ پہ سامنے آسف آ کے مقابلہ نہ کر لے دائیں اس لیے ہو جاتا ہوں کوئی دائیں سے آپ پہ مقابلہ نہ کر لے حضور اس حال میں پہنچتے پہنچتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ محبوب کی نرم تلیوں پہ زخم آنے لگے میں اور آپ قربان جائیں صدیق اکبر کی شان پہ کہا حضور آپ میرے کندوں پہ سواد ہو جائیں اللہ اکبر آج ہمارے محول میں جس کو وضو بھی نہیں کرنا آتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے صحابہ نے صحابہ کا حق کھا لیا تھا حق کسی اور کا تھا ملنا کسی اور کا تھا یہ صحابہ کتنی عظمت کے حامل ہیں کہ محبوب کو اپنے کندوں پہ چلایا اور فتح مکہ کا وہ دن بھی یاد کریں جب بتوں کو گرانا تھا تو حضور نے فرمایا جنابی علی آؤ ان کو گراؤ کہا حضور میرا ہاتھ نہیں پہنچتا حضور آپ میرے کندوں پہ آ جائیں فرمایا تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے فرمایا پھر حضور کیا حکم ہے فرمایا تم میرے کندوں پہ آ جاؤ یہ بھی عشق کے کہانی ہے مولا کہنات فرماتے میں حضور کے کندوں پہ سوار ہوا بت اتار رہا تھا لیکن حضور کے کندوں پہ جب چڑھا ہوا تھا ہاتھ میرے اتنے بلند ہو رہے تھے اگر میں چاہتا تو آسمان کے تارے بھی توڑ سکتا میرے اور آپ کے صدیق اکبر نے حضور کو کندوں پہ اٹھایا اور پھر وہ غار کی جانب چلے وہ غار کی کہانی کہ ساری غار کو صاف کیا اور ایک سراخ باقی رہ گیا صدیق اکبر نے وہاں پہ اپنا پاؤں رکھا وہ زریلہ سامپ جو بڑی دیر اور عرصے سے میرے اور آپ کے محبوب کے دیدار میں تڑپ رہا تھا ہائے وہ سامپ جس نے جناب صدیق پہ حملہ کر دیا محبوب گودی کے اندر آرام فرما رہے تھے جناب صدیق کے آنسو محبوب کے رخصات پہ گرے آنکھ کھولی کہا صدیق کیا ہوا یہ بھی الگ کہانی ہے رب کے ہوتے ہوئے شفاہ کس سے مانگی جا رہی ہے جناب صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا نا کہ زہر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہا حضور تکلیب برداشت نہیں ہوتی اب یہ بھی دیکھیں کہ حضور آپ اپنا لعاب دہن لگائیں اور ساری درد ختم ہو جائے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہئے نبی کے بھی دو حد ہمارے بھی دو حد یہ نبی کا تھوک بتا رہا تھا اوروں کی کہانی اور ہے اور اوروں کا معاملہ اور ہے نبیوں کے سلطان کا معاملہ اور ہے اور محبوب نے جب لعاب دہن لگایا وہ درد سارا کا سارا ختم ہو گیا حضور مدینہ کی جانب بڑھنے لگے آل علم لوگ جانتے ہیں کبہ کی جانب جب حضور بڑھے نا تو سامنے بریدہ اسلیمی جو تھے اسی لوگوں کو لے کر حضور کا مقابلہ کرنے آگئے کہا ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے محبوب نے جناب صدیق کو بیجا جاؤ اس بریدہ اسلیم کو ذرا بلا کے تو لاؤ محبوب نے جب بریدہ اسلیم میں ان کو بلایا فرمایا صاحب ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا نا بریدہ میرا نام بریدہ ہے بریدہ عربی میں کہتے ہیں تھنڈا کو حضور فرمانے لگے پھر تو حمادہ معاملہ بھی تھنڈا ہے تھا وہ کافر دشمن لیکن جب وہ حضور سے بات کرنے لگا تو حضور نے فرمایا نام کیا ہے کہا بریدہ فرمایا خاندان کونسا ہے کہا اسلمی فرمایا پھر تو ہم بھی سلامتی دینے والے ہیں کہا اس کا حصہ کونسا ہے کہا سہمون فرمایا تجھے پھر حصہ مل گیا اب اتنی ساری بات ہوئی وہ پیچھے ہٹنے لگا جناب صدیق اکبر سے کہنے لگا مجھے پیچھے نہ ہٹاؤ مجھے حضور کے قریب لے کے جاؤ کہا تم دشمن ہو حملہ کرنے آئے ہو کہا وہ باتیں اور تھی اب میں حضور کی ذلفوں کا قیدی بن گیا اسی لوگ حضور کے خلاف تے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا نباز عشاء حضور کے پیچھے پڑی کہا حضور اب مدینے میں ایسے داخل نہیں ہوں گے میں سر کی پگڑی اتار کے اس کو جھنڈا بناوں گا مدینے والو تمہیں مبارک و محمد عربی ہمارے پاس تشریف لارہے ہیں حضور مدینے میں تشریف لے آئے جب حضور مدینے میں تشریف لائے نہ آپ جانتے ہیں کہ یہود کا بڑا نیٹ ورک مدینے میں بھی تھا یہود کو بڑی تکلیف ہونے لگی یہ نبی آیا ہے اس کا جو دین ہے وہ ہمارے نظام کو روکے گا انہوں نے بہت سارے پروپو گنڈے کیے میں اپنی گفتگو کو شمیٹنا چاہتا ہوں بڑے سارے پروپو گنڈے کیے اس نبی کو کیسے روکا جائے اس کے دین کو کیسے روکا جائے انہوں نے بہت ساری سوچیں لگائیں اور اس کے اندر ایک سوچ ان کی یہ بھی تھی عبداللہ بن سلام جو تورات کا بڑے عالم تھا اس کو تیار کیا سو سوال دیئے کہا اس نبی سے جا کے ملنا اس سے سوال کرنا پھر اعتراض کرنا اگر جواب ملا تو سوچیں گے اگر جواب نہ ملا ہم لوگوں سے کہیں گے جس نبی کو ہماری باتوں کا سوال کا جواب نہیں آتا اس کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیسے ہو اب عبداللہ بن سلام کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ طریقہ سریقہ بڑا کمال کا تھا یہ چوری چوری حضور کے پاس سو سوال لے کر آیا میرا اور آپ کا محبوب مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو درست حدیث دے رہے تھے کس بات پہ فرمایا سیل من قاطع میرے صحابہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم نے تعلق کو جوڑنا ہے اور جو کوئی تم سے دور ہو جائے تم نے اس کے قریب ہو جانا ہے جو کوئی تم پہ ظلم کرے تم نے اللہ کے دربار پہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لئے رحمت کی دعا کرنی ہے اب حضور اس موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے عبداللہ بن سلام سو سوال ذہن میں لے کر چپکے چپکے مسجد نبوی کے محول میں آکے بیٹھ گیا جب وہ بکل مار کے مسجد نبوی کے محول میں بیٹھا نا تو محبوب درست سے قرآن اور حدیث سے فارغ ہوئے نگاہ اٹھائی عبداللہ بن سلام پہ جا پڑی کہا عبداللہ بن سلام تم ہو کہا حضور میں ہوں فرمایا کیا کرنے آئے ہو سو سوال ذہن میں تھے وہ تلیوں کی طرح اڑ گئے وہ سارے خیالی ختم ہو گئے کہا حضور میں تو آپ کی ظلفوں کا قیدی بننے کے لئے آیا میں تک کے تیریاں آدامہ مرید ہو گئے اب عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے یہود جو تھے وہ منتظر تھے عبداللہ بن سلام باہر نکلے گا نبی لا جواب ہوگا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا جب یہ سوچ کے باہر کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن سلام نکلا آجزی کے ساتھ سر جھکا ہوا تھا انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تم نے ہمیں مروا دیا کاش تم نے کوئی سوال کیا ہوتا کوئی اعتراض کیا ہوتا کوئی اعتراض پر اعتراض کیا ہوتا ہماری ناک کبھی بھی نیچے نہ ہوتی بتاؤ تو سی تمہیں کیا ہو گیا تھا تم کیا کرنے تھے اور کیا کر کے آگئے عبداللہ بن سلام کا جواب سنیے کہا ساہے میں تمہیں کیا بتلا ہوں مجھے کیا ہو گیا تھا جب میں نے پہلی نگاہ اٹھا کچھ نبی پہ ڈالی میرے دل نے گواہی دی یہ حسن و جمال والا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میں تک کے تیریاں دعوہ مرید ہو گئی میں مسلمان ہو گیا پھر بڑے بڑے یہ یہود لوگ تھے وہ بھی اسلام کے دامن سے وبستہ ہو گئے اب جو میری تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ امت بھی شان والی اور جو نبی آیا وہ بھی شان والا اب یہود مسلمان تو ہو گئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہود لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا نبی الرحمت کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا ہے کیونکہ ہماری تورات میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اللہ نے جبریل کو بیجا جاؤ محبوب سے کہو یا ایوہ اللزین آمن ادخلو فی السلم کاف و لا تتبعو خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين میرے محبوب جا کے ان کو بتلاو اگر تم نے کلمہ میرے محمد کا پڑھا ہے پھر عمل بھی محمد عربی کو دیکھ کر ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کلمہ تم میرے نبی کا پڑھو اور عمل تم تورات کو دیکھ کر کرو یہ ممکن نہیں ہے اگر کلمہ میرے محبوب کا ہے تو پھر زندگی بھی میرے محبوب کو اللہ نے یہ ارشاد کیا کہ یہود کو بتلا دو اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر زندگیہ بھی میری زندگی کے مطابق ہوں گی آج میں اور آپ دیکھیں گوشت کھانا ہم پہ لازم نہیں ہے حلال چیز ہے جو کاؤ جو نہ کاؤ لیکن شریعت نے ہمارے درمیان ونڈ کر دی اگر یہود وہ اونٹی کا گوشت نہیں کھاتے ان پر لازم کر دیا گیا تو انہوں نے کھانا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے یہ یہود سے وبستہ ہے بلکہ دیکھ کے کہہ یہ محمد عربی کا غلام ہے بلکہ یہود لوگ جو تھے وہ ہفتے میں ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے پھر محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے محبوب کو پتا چلا فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو لیکن وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تم دو دن کا روزہ رکھ لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہود کا روزہ اور ہے محمد عربی کے غلاموں کا روزہ اور ہے بلکہ وہ سر پہ جب پگڑی باندھے تو ان کا انداز یہ ہوتا بیچ والا جو حصہ تھا وہ خالی رہ جاتا محبوب نے فرمایا میری امت کے لوگو تم نے پگڑی اس انداز میں نہیں باندھنی کہ تمہارا درمیان والا حصہ جو ہے وہ خالی رہے تم سر پہ پگڑی بھی باندھو تو لوگوں کو پتا چلے یہود کی پگڑی آور ہے اور محمد کے غلاموں کا امامہ پگڑی آور ہے مجھے اور آپ کو ایک طریقہ دیا گیا ہے ایک ڈھنگ دیا گیا سلیقہ دیا گیا جینے کا لیکن ہمارے محول کی بد نصیبی ہے وقت کے دامن میں گنجاش نہیں کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤ لیکن میں اور آپ سوچیں اگر مافل میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ عاشق رسول بن جائیں اور عاشق رسول بننے کے بعد یہاں سے اٹھے دو چار لوگوں کے جیوتے نہ ہوں پھر مجھے بتلائیں وہ دین کہاں گیا میرے اور آپ کے محول میں شادی آ جائے اور ہندووں کی رسموں کے لیے میں اور آپ نہ جانے کیا سے کیا کچھ کر جائیں اور ان رسموں کی وجہ سے کتنی ساری ہماری ماں ہیں بہنِ غریب طبقہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ان کے سروں میں چاندی اُبھر آئے یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے جو دین میرے اور آپ کے پاس آیا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا ہمارے ہاں تو فوتگی ہو جائے لوگ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں آج میں اور آپ اپنے درد کے اندر بھی دین کو شامل نہیں کرتے اگر میں اور آپ اس محول میں بھی دین کو زندہ نہیں کریں گے تو کب دین کو زندہ کریں گے آج میں اور آپ اس دین کی تعلیم کو دیکھیں آج میں اور آپ اپنے معاملات کو اس طرح سوالے جا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے میرا محلہ کیا کہے گا صاحب ہم نے کلمہ محلے والوں کا نہیں محمد عربی کا پڑھا ہے تو میں اور آپ اپنی زندگی میں اس طرح تبدیلی لے کے آئیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمان آج کے رسول نہ بنیں ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی ہونی چاہئے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس انداز میں ہونا چاہئے ہم دور سے آ رہے ہوں لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے اقبال نے یہی تو کہا تھا کی محمد سے وفاتونے تو ہم یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو کلم تیرے ہیں شرط یہ ہے کہ تُو حضور کا غلام بن جا آج میں اور آپ حضور کا غلام بننے کو تیار نہیں ہے صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں آج ہماری زندگیاں دین سے کھالی ہیں ہم شان والی امت ہیں لیکن ہمارے کرتود یقین جانی ہے یہود و نصارہ سے بھی بتد ہو گئے ہیں ہم اسمت والا ہمارا نبی وہ شان والا نبی اس شان والے نبی کی میں اور آپ کیا قدر کر رہے ہیں ہمارا تو لباس بھی ہوتا ہے وہ پینٹ پہنو جو غیر پہنتے ہیں ہائے افسوس ہماری شکل بھی وہ اپنائیں جو غیر اپناتے ہیں وہ اسمت والا نبی کہاں گیا جو اسمت والا دین لے کر آیا وہ میرے اور آپ کے پاس کہاں نظر آتا ہے آئیں لوٹیں یہ دنیا داری کے معاملات سے ختم ہو کے اپنا رشتہ رسول پاک سے جوڑیں یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں بھی انسان کے کام آتا ہے اور قبر اور حشر کے اندر بھی کام آتا ہے میں اور آپ خود بھی دین سے وبستہ ہو جائیں اور جو ہماری اولاد ہے اس کو بھی آپ دین سے وبستہ کریں ہم نے آپ کے محول کے لیے الحمدللہ دو مدرسے کھولے ہوئے ہیں ایک موسیٰ بلاک میں ہے ایک دربار مستان شاہ پہ اور ان قریب تیسرا بنات الاسلام کے حوالے سے کھولنے جا رہے ہیں لیکن میں اور آپ دیکھیں اولاد کو کہہ رہے ہیں میٹرک بھی کر لے ایفے بھی کر لے اور ایمے بھی کر لے ایمفل بھی کر لے پی ایچڈی بھی کر لے لیکن ماں باپ کا اس کو جنازہ بھی نہیں آتا فاتحہ خانی بھی نہیں آتی ہے اس کو وضو بھی نہیں کرنا آتا بلکہ کسی سے پوچھے نا اب دعا قنود سنائیں وہ کہتا ہے میں نے کبھی دعا قنود یا نماز پڑھی ہو تو مجھے پتا ہو کہ دعا قنود کہاں پڑھی جاتی ہے میں اور آپ اگر اس طرح دنیا داری کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارا نظام خراب ہوتا چلا جائے گا لوٹے صاحب یہ معفل مجھے اور آپ کو عشق رسول کا پیغام دیتی ہے اور حضور سے جڑنے کا پیغام دیتی ہے اگر میں اور آپ پھر بھی حضور سے نہ جڑ سکے تو یہ میری اور آپ کی بدنصیبی ہے آئیں اللہ کے حضور میں اور آپ دعا کریں مالک مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے مالک آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو صاحب خانہ نے خوب صورت حضور کا ذکر خیر کیا مالک اس کی برکتیں دنیا میں بھی قبر و حشن میں بھی نصیب فرمائے آمین وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم